اسلام علیکم پہلے ہم اکثر دیکھتے تھے کہ فلسطینی معصوم بچوں خواتین اور بزرگوں پہ اسرائیلی فوج کی بربریت اور ظلم ہر وقت ٹی وی پہ دکھایا جاتا تھا پھر جب ہم چینل چینج کرتے تھے تو مقبوضہ کشمیر کے نظارے ہمارے سامنے ہوتے تھے جس میں ہندوستان کی غازب حکومت اور وحشی فوج اپنے ہی لوگوں پہ ظلم اور بربریت کرتی تھی لیکن آج ہم نے وہی واقعات لاہور میں دیکھے ہیں کہ پرمن ریلی ابھی نکلی بھی نہیں ہے اور اس کے لوگوں پہ بدترین ریاستی تشدد اور بربریت ہوئی ہے جس میں خواتین کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا بزرگوں کے سر پاڑے گئے اور وارٹر کینن میں ایسا کیمیکل ڈالا گیا تھا جس سے خواتین چیخ رہی تھی کہ ہماری آنکوں میں جلن ہو رہی ہے یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے صرف اس لیے کہ عوامی طاقت رکھنے والے ایک پاپولر لیڈر کو کسی طریقے سے روکا جائے پہلے آپ نے اس پہ پابندی لگائی ٹیکھے لگا لیجئے گا لوگ سوشل میڈیا پہ دیکھیں گے لیکن اب جب اعلان ہوا ہے الیکشن کمیشن نے پنجاب میں الیکشن کا تی سپریل کو تو الیکشن میں ریلیا نہیں ہوں گی جل سے جلوس نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا اب اس پرمن ریلیوں پہ جس طرح بدترین تشدد ہوا ہے لوگوں کو کشمیر اور فلسطین بھول جائے گا اور یہ لگتا ایسے ہے کہ ہم مقبوضہ پاکستان میں رہ رہے ہیں خدارہ ہوش کے نہ خون لے عوام آپ سے نفرت کرتی ہے اس نفرت میں اور اضافہ مت کیجئے گا حکومت کی ناہلیاں آیاں ہیں حکومت سے مہنگائی کنٹرول نہیں ہو رہی حکومت سے اپنی ناہلی چھپائی نہیں جا رہی اور پرمن لوگوں پہ تشدد کر کے لوگوں کا غصہ اور چھل جاتا ہے یہ آج ہے آٹھ مارچ عورتوں کا دن اور اس عورتوں کے دن پہ پاکستان میں عورتوں پہ جو بدترین تشدد ہو رہا ہے یہ انتہائی قابل مزمت ہے مت کیجئے گا پاکستان ہم نے اس طرح کی نفرتوں کے لیے نہیں بنایا تھا پاکستان بہت قربانیوں کے بعد حاصل ہوا تھا اور یہ جو ریاستی ادارے عام عوام پہ تشدد کرتی ہیں یہ تشدد لاوہ بن کے بہت نقصان دے صورت اختیار کر سکتا ہے خدارہ محب بوطن پاکستانیوں کو دیوار سے مت لگائیے گا یہ ہم سب کا پاکستان ہے آپ کے مفادات تو مغرب کے ساتھ ہیں آپ تو حکومت ختم ہوتے ہی باگ جاؤ گے اپنے لندن اور دبی امریکہ میں ہم لوگوں نے یہاں رہنا ہے ہمارے ملک کو جہنم مت بنائیے گا ہوش کے ناخن لیجئے گا یہ نفرت آپ کا پیچھا کرتی رہے گی آپ میڈیا پہ پابندی لگا کے اور اس طرح کی حرکتوں سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکیں گے مت کیجئے گا خدارہ یہ پاکستان ہم سب کا ہے جتنا تشدد آپ کر رہے ہیں یہ آپ کے خلاف جائے گا ہوش کے ناخن لیجئے پاک فوج زندہ باد پاکستان پاہندہ باد لیکن سوچئے سوچنا جرم نہیں ہے